ہجرِ اسود ایک سفید یاکوت تھا جسے جنت سے اتارا گیا مگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا ترمزی شریف کی ایک روایت ہے کہ ہجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم جنت کے یاکوتوں میں سے دو یاکوت ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو اپنی روشنی سے روشن کر دیتے ہیں اسلامی روایات کے مطابق جب عورت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عورت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر انہیں جنت سے لا کر دیا جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار کے اندر نصب کیا سن 606 اسویں کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تب سلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش مکہ نے اس کے دوبارہ تعمیر کی لیکن جب ہجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا تو تمام قبائل آپس میں جگڑ پڑے کیونکہ ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگڑے کو تیع کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ ہجر اسود کو ایک چادر کے اندر رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ وہ اس چادر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھائیں لہٰذا سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا اور جب یہ چادر اس مقام پر پہنچی جہاں پر اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کعبہ کے دیوار میں نصب کیا سن چونسٹھ ہجری میں جب مقام میں حورت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی تو یزید کے حکم پر حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبہ پر منجیکوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی جس سے ہجر اسود کے ایک سے تین ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد عباسی خلیفہ موتصم بلا کے دور کے اندر سن 930 اسویں کے اندر ایک کرامتی سردار ابو طاہر ہجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ بہرین لے گیا یہ بھی بالکل ابراہ کی طرح خانہ کعبوں کو تباہ کر کے اپنا خود کا کعبہ بنانے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ لوگ وہاں پر بہرین میں اس کے پاس حج کرنے کے لیے آیا کریں کرامتی دراصل ایک فرقہ تھا جو کہ خود کو مسلمان کہتا تھا مگر اس کے عقیدے اسلام سے بلکل الگ تھے بلکل اسلام کے مخالف تھے ابو طاہر کرامتی ایک انتہائی ظالم انسان تھا کیونکہ اس نے اچانک سے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے وہاں مجود تیس ہزار حاجیوں کو قتل کیا کعبہ کے اندر اپنے فوجی اور گھوڑوں کے ساتھ داخل ہوا کعبہ کے آس پاس مجود سب کچھ لوٹ لیا غلافہ کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دئیے اور نشے کی حالت کے اندر کعبہ کے سامنے انچی آواز کے اندر چیختے ہوئے آواز لگائی کہ با خدا یہ میں ہوں خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں اس نے حاجیوں کا تمام مالو اسباب لوٹ لیا ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے سپائیوں کے اندر غلام بنا کر تقسیم کر دیا حجرِ اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا مکہ کے تمام لوگوں کے گھر بار اور ان کے مالو مطاق کو لوٹ لیا اور یہاں سے روانہ ہوتے وقت یہ اعلان کر گیا کہ آئندہ کے بعد یہ حج اس کے شہر میں ہوا کرے گا اس ظالم شخص نے حاجیوں کی لاشوں کو آب زمزم کے کوئیں کے اندر ڈال دیا جبکہ جو لوگ بچ گئے ان کی لاشوں کو سڑکوں پر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا تئیس سال تک حجرِ اسود اس کے قبضے میرا اس نے بہرین میں ہی خود کا محل بنوا کر اسے وہاں پر نصب کیا اور اسے دارالحجرہ کا نام دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ یہاں پر حج کرنے کے لیے آیا کریں مگر یہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ لوگ اب بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی حج کرنے کے لیے جاتے رہے اور حجرِ اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے بعد میں تئیس سال کے بعد فاطمیوں کی مداخلت کی بدولت عباسی حکومت نے بھاری طوان دے کر آخر کاری سے واپس لیا اس کی واپسی کا واقعہ بھی ایک موجہ تھا دراصل ہوا کچھ یوں کہ جب کرامتیوں سے حجرِ اسود کا مطالبہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ پتھر تو ہمارے باقی پتھروں کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں ان میں سے حجرِ اسود کو الگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں لیکن اگر تمہارے پاس کوئی علامت ہے تو بے شک اسے تلاش کر لو لہذا جب علماء کرام سے اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ حجرِ اسود کیونکہ جنتی پتھر ہے اور جنت کو فنا نہیں ہے نہ ہی اس کو کوئی آگ چھو سکتی ہے لہذا ان سب پتھروں کو آگ کے اندر ڈالا جائے اور جو پتھر بھی اس آگ کے اندر پگل جائیں یا پھڑ جائیں وہ حجرِ اسود نہیں ہو سکتے اور جو بچ جائیں وہی اصل حجرِ اسود ہیں لہذا بلکل ایسے ہی کیا گیا اور اس طریقے سے حجرِ اسود کو بلکل الگ کر لیا گیا 363 ہجری کے اندر حجرِ اسود کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب سب مکہ کے لوگ سو چکے تھے تو ایک رومی نے آگے بڑھ کر حجرِ اسود پر قدال کا وار کیا جس سے اس کو کافی نقصان پہنچا لیکن پتہ چلنے پر لوگوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ سپیشل روم سے حجرِ اسود کو نکالنے آیا تھا 990 ہجری کے اندر بھی امیرِ ناصر کی مجودگی کے اندر حجرِ اسود کو ایک شخص نے لٹ سے مارا جسے امیر نے خود قتل کر دیا اس کے بعد 1088 ہجری 1130 اور 1155 کو ہجرِ اسود کو ناپاک کرنے کی اور بیعت بھی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن سب کے سب اس میں ناکام رہے سن 1049 ہجری کو تیز بارش ہوئی اور ایک بڑا سلاب مفجدِ حرام کے اندر داخل ہوا جس سے خانہ کبہ کے دیواروں کو نقصان پہنچا اور مفجد کی چڑھ سے بھر گیا اس سلاب کی وجہ سے ہجرِ اسود بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تب سلطان مراد خان نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی اس وقت تک ہجرِ اسود کے تقریباً 13 ٹکڑے ہو چکے تھے جن کو مسالے لگا کر جوڑا گیا اور واپس نصب کر دیا گیا محرم 1351 ہجری کے اندر عبدالسطار نامی ایک افغانی نے ہجرِ اسود کے ایک ٹکڑا چُرہ لیا اور غلافِ کعبہ اور کعبہ کی سیڑی سے تھوڑی سی چاندی چُرائی اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی ربی اس ثانی میں وہ ٹکڑا واپس جوڑ دیا گیا اور پندرہ سو بیس میں سلطان سلمان نے تخت سنبالا جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دسویں سلطان تھے انہوں نے اپنے دورِ حکومت کے اندر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر اور اس کی توسیح کا ارادہ کیا اور اس تعمیر کے دوران ہجرِ اسود کے چھے ٹکڑے ان ورکر سے ٹوٹ گئے اب ان مبارک ٹکڑوں کا کیا کرنا ہے یہ جاننے کے لیے ٹیلی فون جیسی سہولت تو مجود نہیں تھی لہٰذا ان ٹکڑوں کو استمبول کے اندر لائے گیا کہ سلطان سے پوچھا جائے کہ ان کا کیا کریں سلطان سلمان نے علمہ کرام کے مشورے کے بعد یہ حکم دیا کہ اب اگر آپ لوگ ان ٹکڑوں کو لے کر استمبول آئی گئے ہیں تو انہیں یہی پر رکھیں بے شک ہم ان کی حفاظت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں لہٰذا یہ ٹکڑے ان کے محل کے اندر رکھوا دیا گئے اور ان کی وفات کے بعد ان کی وسیعت کے مطابق ایک ٹکڑا ان کے مقبرے کے داخلی دروازے پر لگا دیا گیا جبکہ چار ٹکڑے قریب موجود مفجد سکولو محمد پاشا مفجد کے اندر لگا دیا گئے جو کہ آج بھی موجود ہیں تاریخ میں اس طرح کے کئی واقعات کی وجہ سے ہجر اسود اس وقت آٹھ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو کر خانہ کعبہ کی مشرقی سائٹ کے اندر سٹیل کے ایک فریم کے اندر موجود ہے جہاں پر حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے لوگ اپنے تواف کا آغاز بھی کرتے ہیں اور اختتام بھی اس مقدف جنتی پتھر کے کالا ہونے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح سے جنت سے آئے ہوا ایک پتھر بھی انسانوں کے گناہوں سے دنیا کے اندر کالا ہو سکتا ہے تو انسان کا دل اس کا انسان کے خود کے گناہوں سے کیا حال ہوتا ہوگا رسول اللہ فلاللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ترین حدیث مبارکہ کے مطابق اس حجرِ اسود یعنی کالے پتھر کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا جو سات اسمانوں کے اوپر موجود ہے اس کا اصل رنگ انتہائی سفید تھا اس پتھر کی بناوٹ کو دیکھ کر کوئی بھی ایسٹرناوٹ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ پتھر زمین پر دراصل موجود ہی نہیں ہے بلکہ خلاص سے میٹرائیڈ کی شکل میں کسی ٹائم میں زمین پر بھیجا گیا اور اس کی یہ خصوصیات اسے زمین پر ایک موجودہ ثابت کرتی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول فلاللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا بے شک وہ ایک ایک لفظ سچ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے